بیتِ اتحار کی تعظیم ہوگی اصحابِ کبار کی ذاتِ ببرکات کا حیاء ہوگا اور اپنے اساتذہ کا احترام ہوگا جس کے دل میں قیامت کا خوف ہوگا اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری کا جس کے دل میں ڈر ہوگا جب یہ چند بنیادی چیزیں بندے کے دل میں ہوگی وَيُوَ عَلِّمُكُمُ اللَّهُ تو پھر اللہ اس پاک دل کو علم کی دولت سے سرفراز فرماتا دل پاک ہوگا تو اللہ کریم علم کی دولت عطا کرے گا اور حضرتِ مولا علی شیر خدا نے بھی یہی اپنے ایک شیر میں فرمایا تھا رَدِيْنَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِيْنَا لَنَا عِلْمٌ وَلِلْجُحَالِ مَالُ ہم رب کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کس تقسیم پہ؟ لَنَا عِلْمٌ کہ اس نے ہمیں دولتِ علم عطا کر دی وَلِلْجُحَالِ مَالُ اور جاہلوں کو مال کی دولت دے دی جاہلوں کو دنیا کا مال دے دیا ہمیں رب نے دولتِ علم عطا کر دی ہم اپنے رب کی اس تقسیم پہ راضی ہیں اور آگے کیا فرمایا فَإِنَّا الْعِلْمَ نُورٌ مِنْ إِلَٰهِ یہ ایک اور مقام پہ ہے امامِ شافی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اس خوبصورت راز کو بیان کیا یہ طلابات کے لئے ہے امامِ شافی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استادِ گرامی سے عرض کیا استاد جی مجھے سوِ نسیان کا عارضہ ہے یعنی میں چیزیں بھول جاتا ہوں سبق بھول جاتا ہوں تو مجھے کوئی وسیعت و نصیت کریں تو آپ فرماتے ہیں میرے استاد نے مجھے وسیعت کی شَقَوْتُ إِلَّا وَقِعٍ سُوَ حِفْزِ فَأُوْصَانِ إِلَى تَرْقِ الْمَعَاسِ فَإِنَّا الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَاهٍ فَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْتَ بِعَاسِ میں نے عرض کی استادِ گرامی مجھے چیزیں بھول جاتی ہیں تو مجھے کوئی ایسا نسخہ عطا کریں کوئی وسیعت کریں میرا حافظہ مضبوط ہو جائے تو استادِ گرامی نے مجھے وسیعت کی کہ بیٹا فَأُوْصَانِ إِلَى تَرْقِ الْمَعَاسِ بیٹا گناہوں کو چھوڑ دے اگر دین پڑھنا ہے تو گناہ چھوڑ دے تو انہیں دنیا پڑھ نہیں ہے جو اُنورسٹیوں میں جا کے دنیا کے علوم حاصل کرنے ہیں ٹھیک ہے جو مرضی کا گناہ سے پھر بھی بچ مگر اگر تیرا تعلق دین کے ساتھ ہے قرآن کے ساتھ ہے حدیث کے ساتھ ہے اصولِ حدیث کے ساتھ ہے اسلامی جتنا بھی ہمارا نظامِ تعلیم اُس کے ساتھ ہے تَرْقِ الْمَعَاسِ پھر گناہ چھوڑ دے کیوں؟ عِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَاهِمْ بے شک جو علمِ نافع ہے نا یہ نُورٌ مِّنْ إِلَاهِمْ یہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے فَنُورُ اللَّهِ لَا يَوْتَ بِعَاسِ اور اللہ کا جو نور ہے یہ گناہ والی جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے جس دل میں رب بڑا غیرت ماند ہے رب کہتا ہے یہ دل میں نے اپنے لئے بنایا ہے اور میرے گھر میں اگر کوئی غیر ٹھہرے تو مجھے تو یہ کبھی قبول نہیں اب جس دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت ہوگی جس دل میں دنیا کی محبت ہوگی عورتوں کی محبت ہوگی عیاشی و فہاشی کے منظر جس دل میں ہوگے اور جس کا دل ہر وقت یہ غلاستیں دیکھنے میں لگا رہا ہوگا اور اسی میں الچا ہوگا اس دل میں کبھی قرآن نہیں ٹھہرے گا اس دل میں کبھی حدیث نہیں ٹھہرے گی میں اپنے جو درس نظامی کے طلبہ ہیں اپنے جو حفظ کے طلبہ ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں بیٹا آپ چنے ہوئے لوگ ہیں آپ اپنا تقابل یورسٹی کے طلبہ سے نہ کریں آپ اپنا کمپیرزن کالج کے طلبہ سے نہ کریں آپ وہ چنے لوگ ہیں جن کو رب نے اپنے دین کے لیے چنا ہے اپنے قرآن کے نظام کے احیاء کے لیے چنا ہے آپ ان کی طرح نہ ہوں آپ جب کسی بستی میں ٹھہرے تو آپ کا نور پوری بستی پہ غالب ہو آپ کا تقوی اور طہار اس پورے علاقے کو منفر کر دے اور آپ کی برکتوں کی وجہ سے وہ پورے کا پورا علاقہ رب بخش دے آپ کا وجود ایسا ہونا چاہیے آپ ان کے ساتھ تقابل نہ کریں کہ آج دنیا پریشان ہے پوری دنیا میں آج پھیلا ہوا ہے کہ یہ یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے ہم مدت دراز سے چیخ رہے تھے کہ یہ مخلوط نظام تعلیم جس کے باوے میں حمد اقبال کہتے تھے تمہاری تحزیب اپنے خنجر سے آپ بھی خودکشی کرے گی جو شاق نازد پہ آشیانہ بنے گا ناپائدار ہوگا آج ہمیں احساس ہو رہا ہے لوگوں کو کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے مخلوط نظام تعلیم کا اینڈ یہی ہے پٹرول اور آگ ان کو اکٹھا کرو گے تو شولے بڑھ دیں گے اسلام نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جو تعلیمات میں دی ہیں آج دنیا میں ثابت ہو رہا ہے اسلام نے جو کہا تھا وہ حق ہے وہی سچ ہے مگر ضرورتی سمرہی ہے کہ اسلام کو اس وقت کچھ ایسے مجاہدوں کی ضرورت ہے جو قرآن کے حافظ بھی ہو قرآن کے عالم بھی ہو جن کا وجود دیکھ کر لوگوں کے دل جھک جائیں جن کے وجود کے اوپر قرآن کے اثرات نظر آئیں جو رشوت سے پاکھ ہوں جو سود سے پاکھ ہوں جو حرام خوری سے پاکھ ہوں جو زنا سے پاکھ ہوں جن کی نگاہ پاکیزہ ہو جن کا خیال پاکھ ہو آج اسلام کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے اور جقین مانیے وہ نوجوان ان اداروں سے تیار ہوتے ہیں وہ صفحہ کے چبوترے کی وراثت یہ مدرسے ہیں ان سبوں پہ بیٹھ کر پڑھنے والا امام غزالی اٹھا تھا انہی سے اپنے رشد امام احمد رضا خان فادل بریل بھی اٹھے تھے انہی چٹائیوں پہ بیٹھ کر پیر میں علی شاہ صاحب نے مرزا بدوقت کو للکارا تھا یہی وہ چٹائیاں ہیں جن پہ بیٹھنے والے جس وقت فارغ تحصیل ہوتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم آپ تو سمجھتے ہیں کہ ایک حافظ اور ایک عالم تیار ہوا تو کیا ہوا واشنگٹن میں چیخیں نکل جاتی ہیں امریکہ میں لوگوں کے دل کانپ جاتے ہیں کہ یہ ایک دین کا ستھرہ عالم تیار ہو گیا ہے یہ جس علاقے میں جائے گا وہاں کے لوگوں کی قایا پلٹ کے رکھ دے گا یہ ہمارے شکنجے میں نہیں آنے دے گا تو بیٹا میں سب سے پہلے یہی آپ کو وسیعت و نصیت کرتا ہوں دین سے اپنا تعلق مضبوط کریں اپنے قلوب و ازہان کو پاک کریں اور تیسری چیز ہے محنت جب تک جد و جہود نہیں کریں گے محنت نہیں کریں گے کبھی کامیابی نہیں ہے محنت من جدہ و جدہ جو محنت کرتا ہے وہی پاتا ہے ایسے نہیں پہنچ گئے امام عظم و حنیفہ اس مقام پہ امام محمد ایسے اس مقام پہ نہیں پہنچے امام محمد رحمہ اللہ کی آنکھیں باہر آگئی تھی ایسے پڑھ پڑھ کے ساری رات جاؤتے تھے ساری رات آنکھیں ان کی باہر آگئی تھی سوج گئی تھی اتنا محنت کرتے تھے تو کسی نے کہا امام محمد سے آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں اللہ کے مندوں کچھ دیر سو بھی لیا کرو جسم کا بھی حق ہے کچھ آرام کر لیا کرو تو امام محمد کہنے لگے میں ایک بار گزر رہا تھا تو گزرتے ہوئے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا محنت کر اگر تجھے مسئلہ نہ آیا تو کل دنیا کو کیسے جواب دے گا تو وہ بیٹا کہنے لگا اببا جی اگر نہ آیا تو کوئی بات نہیں امام محمد سے پوچھ لوں گا تو آپ فرمانے لگے وہ دنیا کے بچے پڑھنے والے دولابا وہ تو مجھ پہ آسرہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں مسئلہ نہ آیا تو امام محمد سے پوچھ لیں گے تو اگر مجھے بھی مسئلہ نہ آیا میں بھی سو گیا تو پھر کسے پوچھ لیں گے تو اس لیے میری ڈاکتوں کی نیدر چکی ہے آج امریکہ برطانیہ یورپ ہندوستان پورے لاو لشکر کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ آور ہے ہماری تہذیب پر ان کی تہذیب غالب آتی جا رہی ہے ہمارے بچے تیزی کے ساتھ اپنا لباس یورپ کے مطابق ہماری بچینا تیزی کے ساتھ اپنا کلچر یورپ کی طرف بغیر جنگ کیے ہوئے وہ ہم سے جیتے جا رہے ہیں ایسی صورتحال میں طلباء کا کام میند کرنا ہے اور جو باقی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کا کام ہے ان اداروں کو مضبوط کرنا اس لیے کہ ایک عالم جو تیار ہوتا ہے اس کے پیچھے صرف اس کو عجر نہیں ملتا جو اس ادارے کی بنیاد رکھتا ہے جو اس ادارے میں ایک چرار لگا کے دے دیتا ہے ایک پنکھا لگا کے دے دیتا ہے ایک صف بچھا کے دے دیتا ہے کل قیامت والے دن میرا رب فرمائے گا عالم اس وقت تک تُو نے جنت میں نہیں جانا جب تک جن لوگوں نے تجھے تیار کیا تھا میدان عمل کے لیے وہ تیرے ساتھ نہ جائیں تو ایک ڈیوٹی لوگوں کی ہے ایک ڈیوٹی آپ لوگوں کی ہے کہ آپ نے ان اداروں کو مضبوط رکھنا ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت جتنے بھی بیرونی قوتیں ہیں ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کے مدارس فتن کیے جائیں پاکستان کی مساجد کا نظام حکومت کی کنٹرول میں لیا جائیں تاکہ جس طرح کے فتنیں ہم چاہیں جاری کر سکیں کرونا میں انہوں نے دیکھ لیا کہ پورے مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک پوری دنیا کے مساجد و مدارس ان کے کنٹرول میں تھے حتیٰ کہ حرم پاک مسجد نبی تک کئی مہینوں تک کیلئے بند کر دی گئی تھی اور ایک بھی وہاں پہ اندر جا کر کوئی بندہ نماز نہیں پڑ سکتا تھا دنیا میں صرف ایک ملک پاکستان تھا صرف ایک ملک پاکستان جس کا عالم ڈٹ کے کھڑا رہا جس کا عالم ڈٹ کے کھڑا رہا جلوں کی صعوبتیں اس نے برداشت کی مگر اپنی مسجدوں کے دروازے بند نہیں کیے نماز اور تناوی ہر حال میں جاری رہی اللہ ان علماء کو سلامت رکھے ان کا سایہ کرم سلامت رکھے یہ وہ پریشانی ہے وہ کہتے ہیں پوری دنیا کے علماء ہمارے کنٹرول میں یہ پاکستان کے کیوں نہیں ہے کیوں وہ تنخائے لیتے ہیں اور یہ جو پاکستان کے علماء ہیں یہ حکومتوں سے تنخائے نہیں لیتے ہیں یہ آپ لوگ ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں تعامل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سبب سے اس نظام کو چرا رہا ہے اور مستقبل میں اگر کہیں سے خیر کی قرن ہے تو این ہی اداروں سے ہے این ہی مدرسوں سے ہے جہاں سے نیکی اور تقوی کی قرن انشاءاللہ پورے علاقے کو مطلوع کرے گی میں آخر میں ایک پیغام یہ بھی دینا چاہوں گا ہم نسبتوں والے لوگ ہیں اور آج ضرورت ہی سمر کی ہے اپنے بچوں سے کہوں گا بہت سارے فتنے ہیں جو اسلام کے اوپر حملہ آور ہیں اور ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ولیوں سے دور ہو جاؤ سادات سے دور ہو جاؤ بزرگوں سے دور ہو جاؤ اور اس قسم کے لوگ یوٹیوبر وہ دن رات مسلمانوں کے خلاف اللہ کے ولیوں کے خلاف باوہ صاحب کے خلاف ان بزرگوں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں آپ کی یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ ان فتنوں کو بھی آپ نے ہر محاذ پہ بند کرنا ہے ابھی حضرت باوہ فرید الدین مسود دن شکر رحمت اللہ تعالیٰ زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین شیخ الملت بدین ان کا اور سے مبارک جاری ہے تو صحیح آپ دکھاؤنا اپنی دنیا میں کوئی ان جیسا ہو حضرت باوہ فرید الدین سارا دن بیٹھتے ہیں آج کسی باوہ فرید کی ضرورت ہے کس معاشرے کو ہزاروں لوگ آرے ہیں اپنی ہائیتیں لے کے سب کی مشکلیں حل ہو رہی ہیں سب کی مشکلیں حل ہو رہی ہیں تو رات آدھی رات گزر جاتی ہے لوگوں کی مشکلوں کو سن رہے ہیں حل کر رہے ہیں تو حضرت خاجہ نظام پاک عرض کرنے لگے باوہ صاحب ساری رات آپ جانتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ مغرب کے وقت بند کر دیئے جائیں دروازے تاکہ مغرب کے بعد کوئی بتا آپ کو تانج نہ کرے آپ عشاء پڑھ کے آرام کریں تو باوہ صاحب مطلب کیا فرمانے لگے یہ ان کے دل کا درد تھا آپ نے فرمایا میری چوکھن پہ کوئی سوالی کھڑا ہو اور میں نماز پڑھوں تو مجھے نماز میں سکون ہی نہیں آتا جب تک میں پہلے اس کی مشکل حال نہ کر دوں یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار ہے یہ ان کی زندگی کا اور ان کے اندر کی واقعیز کی اتنی تھی کہ حضرت بابا فرید الدین مسود دن شکر کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا حضرت کھانا تناور فرمالے تو جب آپ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے تو ہاتھ پیچھے کر لیا حضرت کیوں نہیں کھاتے فرمایا یہ کھانا مجھے صحیح نہیں لگتا یہ کھانا مجھے صحیح نہیں لگتا میں نہیں کھاؤں گا مجھے بتا یہ کیا ہوا ہے تو خیجر نظام پاک نے ارزتی حضرت ہوا یہ ہے کہ آج لنگر میں نمک ختم ہو گیا تھا تو نمک ہم نے کسی ہمسائے سے ادھارہ مانگا ہے تو آپ نے فرمایا فقیر مر جائے گا مگر کسی سے نمک ادھارہ نہیں مانگے گا یہ ان کی مطلب اس حوالے سے یہ ایک صوفیہ کا مقام ہے ادھار کسی سے لینا جائز ہے میں اس کی نفی نہیں کر رہا لیکن بابا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ لذت نفس کے لیے یہ کہ کسی کی خدمت کے لیے ادھار لیں لذت نفس کے لیے کسی سے فقیر نمک لیں تو فرماتے ہیں بابا صاحب کے نزدین یہ بھی حرام ہے اس درجہ تقویٰ جن بزرگوں کا تھا وہ ہمارے بزرگ تھے وہ ہمارے بابے تھے اور میں اکثر کیا کہا کرتا ہوں یہ بعد بغت جو وہاں بیٹھ کے دل میں کہتا ہے کہ یہ بابے تو چیز ہی نہیں میں نے کہا اگر تیرے پیشے کوئی بابا ہوتا تو تو اس طرح گمراہ نہ ہوتا تیری گمراہ ہی کی اصل وجہ یہ ہے کہ تیرے پیشے کوئی بزرگ نہیں ہے کوئی بابا نہیں ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم احل سنہ ہمارا تعلق اللہ کے ولیوں سے بھی ہے اور این بیعت اتحار سے بھی ہے یہ محرم الحرام کے دن بھی ہیں ان دنوں میں حضرت سیدہ امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ذاتِ موردات اور سانحہِ کربلا جو ہوا یہ بھی ہم نے اپنے بچوں کو یاد کروانا ہے آج بھی عیشہ کی نماز کے بعد یا جو ہماری جامعہ مرسد ہے غوثیہ غادریہ غوثیہ وہاں پہ انشاءاللہ زیم و شان محفلے پاک ہوگی آپ تمام آباب وہاں بھی ضرور تشریف لائیں میں بارے دیگر ادارے کی انتظامیوں کو مبادکات پیش کرتا ہوں قبلہ مفتی صاحب کو خاص طور پر اور قبلہ شاہ صاحب کو جنہوں نے اس کوئی صورت غلستان کو آباد کیا ہے اور یہاں پہ بہت سے طعبہ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اور میری بڑی مدت سے یہ آرزو تھی کہ میں ان کا دیدار کروں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن گیار وی رات بار اللہ تعالیٰ کی ترقی اور روج عطا فرمائے کیلئے سادزہ اکرام تشاہ اکرم ہمارے سروں کے تعدیب بائم و دائم فرمائے آمین